اچھا جی میں یہ جو جس طرح کا ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا میں سب کے سامنے آج ایک رپورٹ جو یونائیٹڈ ڈیشنز کے سیکٹری جنرل نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی اور اس پینل کا نام ہے فیکٹ آئی فائننشل اکاؤنٹبلیٹی ٹرانسپیرنسی اور انٹیگریٹی یہ ایک پینل ہے اس کی جو رپورٹ آئی ہے یہ آپ سب کے لیے بڑا یعنی ہم ہمارے ملکوں کے لیے غریب ملکوں کے لیے ڈیویلپنگ ورلڈ کے لیے یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے ایلیگلی منی لانڈر ہوکے یہ امیر ملکوں پہ جاتا ہے اور یہ ٹیکس ہیونز پہ جاتا ہے جس طرح جو آف شور اکاؤنٹس ہیں اور جو ٹیکس ہیونز میں غریب ملکوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے چوری کا پیسہ وہ سات ہزار ارب ڈالر ہے اور اس میں یہ جو یہ کیسے پیسہ ٹرانسپر ہوتا ہے یہ جو رولنگ ایلیٹس ہیں جو سائب اقتدار ہیں جو یہ غریب ملکوں کے نواز شریف اور زرداری ہیں یہ وہاں سے پیسہ اپنے ملک سے کیونکہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے تو وہ باہر بھیجنا ہوتا ہے کیونکہ ملک میں وہ نظر آ جاتا ہے تو وہ جب وہ ملک سے پیسہ باہر بھیجتے ہیں تو وہ سارے وہ ادارے جو ادارے کو چیک کرنا چاہیے یہ چیزیں منی لانڈرنگ کی اور یہ جو فنانشل فلوز ہے وہ سارے اداروں کو پہلے وہ کمزور کرتے ہیں سو جتنے بھی ادارے چیک کرتے ہیں منی لانڈرنگ یہ ساری ان غریب ملکوں کا جدر سے پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے تو وہ سارے ادارے کمزور کرتے ہیں پروجیکٹس ایسے لے کے آتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ملک کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں بڑی کیک بیکس ہوتی ہیں تو میگا پروجیکٹس ویڈ میگا کیک بیکس وہ پروجیکٹس اور وہ کیک بیکس ساری باہر لے جاتے ہیں لوگوں کو مکروز کر دیتے ہیں عوام کرزے میں چلی جاتی ہے وہ کرزے کی قیمت عوام مہنگائی کے ذریعے پھر وہ ادا کرتی ہے اور پھر دوسری چیز یہ کیا کرتے ہیں یہ جو جب یہ پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں یہ دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ یہ پھر اس کرپشن کو ایکسیپٹبل بناتے ہیں معاشرے میں اس کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور میڈیا کے اندر پھر کیوں کہ ان کے پاس کرپشن کا پیسہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے وہ پھر اداروں کے اندر بھی چلتا ہے ہر اداروں میں لوگوں کو خریدتے ہیں میڈیا کے اوپر چلتا ہے میڈیا ہاؤسز پہ چلتا ہے جو سب سے بڑا ڈیمج کرتی ہے کہ اس قوم کی موریلٹی ختم کر دیتی ہے ایکسیپٹیبل کر دیتی ہے کرپشن کو بری چیز ہی نہیں سمجھتے پھر ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اور یا ایک زرداری سب پہ بھاری کہ ایک آدمی کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خرید ہے اس کو بڑا اس کی کوئی بڑی چلاکی اور انٹیلیجنس اور اس کی سیاسی بصیرت کے اوپر وہ چلا جاتا ہے یعنی کرپشن کو جو سب سے بڑا ڈیمج ہوتا ہے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا جاتا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک قوم کی جو اخلاقیات ہوتی ہے اس کو ڈیمج کرتے ہیں جو سب سے بڑا ڈیمج ہوتا ہے کہ ایک ملکی موریلٹی جب ختم ہو جائے اور جب ملکی موریلٹی ختم ہوتی ہے تو وہ ملک انصاف نہیں کر سکتا آپ کے پاس موریلٹی اگر نہیں ہو آپ انصاف نہیں کر سکتے جس قوم میں موریلٹی نہیں ہوتی وہ پھر طاقتوار کے لیے ایک قانون لے کے آ جاتا ہے اور کبزور کے لیے دوسرا لے کے آ جاتا ہے طاقتوار کو ایناروز دے دیتے ہیں اور ڈیلز کر دیتے ہیں صرف وریب لوگ جلوں میں جاتے ہیں اور ایک شریع ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اس کے اندر انصاف کرنے کی ابلیٹی ختم ہو جاتی ہے اور یہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوں ہی تمہارے سے پہلے جدر ایک قانون امیر کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے یعنی جو قوم انصاف نہیں کر سکتی جس میں قوت نہیں ہوتی انصاف کرنے کی تو یہ جو پیسہ نکلتا ہے غریب ملکوں سے یہ نکلتا ہی اس لیے ہے کہ یہ سارے جو چیکس اور بیلنسز ختم کرتے ہیں مورائلٹی ایک قوم کی ختم کرتے ہیں اس کی ابلیٹی ختم کر دیتے ہیں کہ طاقتوار کے سامنے کھڑا اور پھر ان کے ساتھ کامپرمائزز ہوتی ہیں اور ایونچلی یہ ایک قوم اوپر نیچے جاتی ہے تو جرمنی تباہ ہو گی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں جپین دو ایٹم بومز ایک ملک اوپر گرے اور وہ اس کا کیا حال دوتا دونوں کھڑے ہو گئے پھر سے تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے لیکن جب اس کی مورائلٹی ختم ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑا یہ جو ایلیٹس کرتے ہیں یہ جو ملک میں یہ جس طرح کہ ہم نے الیکشن میں دیکھا ہے جس اوپن لی کے پیسہ چل رہا ہے سب کو پتا ہے جو تماشا دیکھا ہے تو اس سے جب اس کو اکسپٹ کر جاتی ہے قوم اصل میں سب سے بڑی تباہی تابعاتی ہے میں جی یہ اس سے پہلے اپنی احمد شروع کرنے سے پہلے میں صرف دو چیزوں پر پھر سے ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں ایک تو اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے اوپر پلیز میں ریگلر اپ ڈیٹس لینا چاہتا ہوں ایک میں وہ لینا چاہتا ہوں شروع میں اور دوسرا کہ جو ای وی ایم مشینز ہیں ہمیں اب کلیر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح کے الیکشنز ہیں یہ ہم اب نہیں کر سکتے ہمارے جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ اب جس طرح امریکہ میں آپ کے سامنے وہ ٹرمپ کے الیکشن کی مثال ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لی ایک چیز نہیں وہ ڈھونڈ سکا کہ وہ کوئی کیسے کہ کہ جناب الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے ادھر وائیو سارا ایلیکشن